امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کال لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ تمبر دس چپکے 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 دوہزار اکیس کی ایک پاکستانی رومینٹی کومیڈی ٹیلی وی این سیریز ہے جسے دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے سائیما کرم چودری نے اسے لکھا ہے اور مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے یہ سلسلہ نواب خاندان کے بارے میں ہے نواب کی موت کے بعد ان کی دو بیمیاں نائک بخت اور نائک پرور ہر موقع پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آئیزہ خان، عثمان خالد بٹ ارسلان نصی اور ایمن سلینگ شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل تی سکساتھ ہے اسلامی کا پریمیر چودہ اپرل دوہزار اکیس کو ہوا اور اسلامی کی آخری قسط تیرہ مئی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی نمبر دو اسٹ جلیبی اسٹ جلیبی دوہزار اکیس کی ایک پاکستانی رومان بھی ریمنٹی کومیڈی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سید وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے سائیما کرم چودری نے اسے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، مدیہ امام، نور الحسن، قوی خان، محمود اسلم اور دوسرے بہت سے اداکار شامل ہیں ڈراما ایک بڑی تنقیدی کامیابی کے طور پر اُبھرا اور سامعین کی طرف سے اسے بے حد سراہا گیا اسلامی کی ٹوٹل تین تیس اکساتھ ہیں اسلامی کا پریمئر چودہ اپرل دوہزار اکیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط سولہ مئی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی نمبر آٹھ یکین کا سفر یکین کا سفر ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے مومینہ دورید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کا پریمئر انیس اپرل دوہزار سترہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط یکم نومبر دوہزار سترہ کو نشر کی گئی اسلامی کی ٹوٹل انٹیس اکساتھ ہیں اسے فرط اشتیاق کے نوول یکین کا سفر حیثے ماخوز کیا گیا ہے اسے شہزاد کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں سجن علی، آہدر زمیر، ہرامانی، شاز خان اور سہائے ابرو شامل ہے پیارے حفظل پیارے حفظل ایک پاکستانی رومینٹک ڈراما ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا اسے ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے خلیل رحمان کمر نے اسے لکھا ہے اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، آئیزہ خان، سنہ جاوید، سہائی علی عبرو، سبا حمید، فردوح جمال اور فراندین شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل سینتیس ایک ساتھ ہیں اسلامی کا پریمیر چھبیس نومبر دوہزار تیرہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط بارہ اگست دوہزار چودہ کو نشر کی گئی نمبر چھے، رکیب سے رکیب سے ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے بیگل نے لکھا ہے، کاشف نسار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کا پریمیر بیس جنوری دوہزار اکیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط چھبیس مئی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی رکیب سے ایک محبت کی کہانی کے اثرات کے گرد گھومتی ہے جو کسی کی پوری زندگی کے گرد پھیلی ہوئی ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، نمان اجاز، سانیہ سعید، اکرہ عزیز، فریال محمود اور ساکیب سمیر شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل تیئیس اکسات ہے نمبر پانچ، رانجہ رانجہ کردی رانجہ رانجہ کردی دوہزار اٹھارہ کی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اسے کاشم نصار نے ڈائریکٹ کیا ہے فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں اکرہ عزیز، عمران اشرف اور سید جبران شامل ہیں یہ پاکستان ٹیلی ویئن کی تاریخ کے سب سے مشہور ڈراموں میں سے ایک ہے اس سیریل کو مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز اور ایس بی سی ایچ پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی ٹوٹل اکتیس اکسات ہیں اسلامی کا پریمیر تین ومبر دوہزار اٹھارہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری کیسٹ یکم جون دوہزار انیس کو نشر کی گئی سنو چندہ دوہزار اٹھارہ کی ایک پاکستانی رومینٹی کومیڈی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اسے احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے سائیما کرم چودی نے اسے لکھا ہے یہ سیریز پاکستانی شادی کی روایات کو ایک ایسے جوڑے کے ذریعے بیان کرتی ہے جو نکاح میں ہیں لیکن الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ رکستی ہونا بھی باقی ہے اور ان کے خاندانوں کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کے بارے میں ہیں اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں اکرہ عزیز فرحان سعید نبیل زبیری مشال خان سمینہ احمد نادیہ افغن فرحان علی آگا فراشا سحیل سمیر میزنا وکاس علی سفینہ تارہ محمود ادنان شاہ ٹیپو محمد احمد اور سمی خان شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل ساٹھ اکساتھ ہے اسلامی کا پریمیر سترہ مئی دوہزار اٹھارہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط پانچ جون دوہزار امنیس کو نشر کی گئی نمبر تین ہم تم ہم تم دوہزار بائیس کی ایک پاکستانی رمضان خصوصی رومینٹی کومیڈی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سائیما کرم چودری نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائیریکٹ کیا ہے اور مومینہ جرید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آہدر زمیر رمشا خان سارا خان اور جنید خان شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل اکتیس اکساتھ ہے اسلامی کا پریمیر تین اپرل دوہزار بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط تین مئی دوہزار بائیس کو نشر کی گئی یہ سیریز ایک محلے کے دو گھروں کے گرد گھونٹی ہے جہاں ایک گھر میں ذہین لڑکیاں ہیں جبکہ دوسرے گھر میں اچھے اخلاق والے لڑکے ہیں نمبر دو میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو دوہزار انیس کی ایک پاکستانی رومانوی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ہمائیوں سعید اور شہزاد ناسب نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے خلیل رحمان کمر نے اسے لکھا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں ہمائیوں سعید آئیزہ خان اور ادنان سیدیگ کی شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل تئیس اقصاد ہے نمبر ایک پریزاد پریزاد ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ہاشم ندیم کے نوبل پریزاد سے ماخوز کیا گیا ہے اسے شہزاد کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کا پریمیر بیش جولائی دوہزار اکیس کو عام ٹی وی پر ہوا اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں احمد علی اکبر یمنہ زیدی وشنہ شاہ سبور علی اروہ حسین نمان اجاز اور مشال خان شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل انتیس اکسات ہیں اسلامی کی آخری قسط یکم فروری دوہزار بائیس کو نشر کی گئی کہانی ایک سیاہ فوم کولج کے طالب علم پریزاد کے گرد گھومتی ہے پریزاد وہ شخص ہے جو خود اعتمادی اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت مہنٹی انتہائی عزتدار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے یہ ڈراما ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ